نمسکر دوستوں بیسٹ سیٹی ان انڈیا گورنمنٹ جوب پر ہم آپ کا ہر دیکھ سواغت کرتے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لے دوستوں کیونکہ بہت سے میں ڈیپین جوب سے ریلیٹیڈ ساری جان کر آپ کو اسی چینل کے مادیم سے ملتی رہے دوستوں دوستوں میں آج آپ کے لئے ایک بہت امات اپن ٹاپک ور ویڈیو لے کر رہے ہوں جس کی مانگے جو بہت سے کڈ نیٹ نے کی ہے دوستوں ٹاپک اپنا یہ رہے گا کہ سر سی ایسے بھیڈ کانسٹیبل منسٹریل کے ایک جام ایڈبین کارڈ کب آئیں گا اور اس کا ایک جام کب ہوگا دوستوں تو اس کی ساری جان کریں میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دینے جا رہا ہوں تو آپ ویڈیو کا انتک جرور دیکھیں بیچ میں اس کی اپنا کریں دوستوں تو چلیئے اس شروع کرتے ہیں دوستوں تو بنے رہی ہیں آپ انتک ہمارے ساتھ میں دوستوں آپ سب ہی کو معلوم ہے کہ سی ایسے بھیڈ کانسٹیبل کے آن لائن آویدن تھے جو ایک کسی ایک دو جار انیس سے بیس دو دو جار انیس تک اپلائی کیا گئے تھے اور اس کا فیجیکل بھی ہو چکا ہے دوستوں اب بہت سے کڈ نیٹ کر رہے ہیں کہ سر اس کا ایک جام ہوگا یا نہیں ہوگا یا بھرتی کینسل ہو جائے گی تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی بھرتی ہے جو کینسل نہیں ہوگی دوستوں کیونکہ کسی بھی ڈپارمنٹ میں چاہے کوئی بھی ڈپارمنٹ کیوں نہ ہو اگر ایک بار بھرتی پروسیج شروع ہو جاتا ہے تو وہ ڈپارمنٹ ہے جو بھرتی کو کینسل نہیں کرتا ہے دوستوں اور دوستوں دوسرا کارن یہ بھی بن جاتا ہے کہ آپ کی ڈپارمنٹ ہے فارم بھرتے سب وقت آن لائن فیس بھی لیتی اگر کوئی بھی ڈپارمنٹ آپ سے آن لائن فیس لیتا ہے تو بھرتی اگر کینسل کرتا ہے تو اس کی فیس واپس ریپنڈ کی جاتی ہے دوستوں ٹھیک ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی بھرتی کینسل نہیں ہوگی اور آپ کا ایکزام ہے جو بہت ہی جلد جاری ہونے والا ہے ایڈمنٹ کارڈ دوستوں اور آپ کا ایکزام ایڈمنٹ کارڈ ہے جو اگست کے فیسٹ بیک میں جاری ہونے کی پوری پوری سمبھاؤنا ہے دوستوں اور دوستوں آپ کا ایکزام ہے جو اگست کے تین سنڈے اور ستمبر کے ایک سنڈے میں ہونے کی پوری پوری سمبھا ہونا ہے دوستو چار سنڈے میں آپ کا ایکجام ہے جو کنڈیکٹ کروائے جائے گا آپ کئی کنڈیٹ پوچھ رہے ہیں کہ سر چار سنڈے میں ہمارا ایکجام کیوں ہوگا سر ٹرےڈ مین کا تو ایک سنڈے میں ہی ایکجام آتا تو دوستو تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرےڈ مین میں کنڈیٹ بھی سجاری تھے دوستو اور دوستو آپ کے کنڈیٹ بہت زیادہ ہیں تو دوستو تو اسی لیے ایک دن میں پھریسکہ کروانا کیا ہوتا ہے کی سفل نہیں ہوتا ہے اور چانس نہیں بنڈا ہے ان کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے ایک دن میں ایکجام کروانے کی دوستو تو اسی لیے آپ کا ایکجام ہے جو چار سنڈے کو کنڈیکٹ کروائے جائے گا دوستو ٹھیک ہے اور دوستو کبکی کنڈیٹ بولنے کی سر اس کی کٹ آب کیا جانے کا نمان ہے اور پیپر کے سائے گا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا پیپر ہے جو دوستو وہاں سے جا کر کہ آپ اپنا سیلیبس پڑھ لے دوستو اگر کسی بھی کنڈیٹ کو اگر اس کے سیلیبس کے بارے میں جان کر ہی نہیں ہے تو دوستو آپ مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کرنا میں اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا دوستو اور دوستو ایسا کوئی کنڈیٹ نہیں ہے میرے حساب سے کہ جس کو سیلیبس کی جان کر ہی نہیں ہوگی دوستو کیونکہ جو بھی کنڈیٹ اگر اس کا فیجیکل کوالیفائی کیا ہے تو وہ اگزام کی تو تیاری کرے گئی اور اتنے ٹائم سے لگ بھنگ میرے حساب سے جس ہی بھی کنڈیٹ تیاری کی ہے تو اچھی خاصی تیاری کر لی ہوگی دوستو تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ آپ کے پاس بلکل کم سمیں بچائیں تو آپ آج سے ہی اگر کوئی بھی کنڈیٹ تیاری نہیں کر رہا ہے اگزام کی تو آج سے ہی بھی تیاری پہ لگ جائے دوستو کیونکہ اگر آپ ڈے اور نائٹ اور جی جان لگا کر کے آپ تیاری کرتے ہو تو آپ سی ایس ایپ ہیڈ کانسٹیبل کی سیڈ نکالنے میں سپل رہا ہوگی دوستو کیونکہ دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ میں نے سارے ڈیپارمنٹ کے اندر دیکھا ہے چاہے آئی ڈی بھی بھی کیوں نہ ہو چاہے سی ایس ایپ کیوں نہ ہو چاہے بی ایس ایپ بھی کیوں نہ ہو چاہے آسام رائی پل بھی کیوں نہ ہو دوستو میں نے دیکھا ہے ہیڈ کانسٹیبل منیسٹل کا ایک جام ہے جو اس کی کٹ اوپ بیلکل کم جاتی ہے دوستو زیادہ سے زیادہ سانٹ سے اوپر نہیں جاتی ہے دوستو ان کی کٹ اوپ اگر جاتی ہیں جو کیڈنٹ ایک جام کو لیفی کرتا ہے تو وہ ٹائپنگ ٹیسٹ میں پھیل ہو جاتا ہے یعنی سکیل ٹیسٹ کے اندر دوستو اس کا سکیل ٹیسٹ ہے جو بہت آرڈ ہوتا دوستو جتنا ایک جام آرڈ نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ آپ کا سکیل ٹیسٹ آرڈ ہوتا دوستو کیونکہ میں بتا دوں نا جیسی بھی بندے کے سکیل ٹیسٹ اچھا ہیں اور کمپیٹرٹ میں ہر چیز میں نو لے جائے اس کو اور ایک جام میں بھی اچھا خاصا اوشی آر کیڈنٹ ہے جو کیا ہوتا ہے فیجیکل کوالیفائی نہیں کر پاتا اور دوستو فیجیکل میں پھیل ہو جاتا دوستو تو اسی کرنی آپ کی کیا ہے کہ کٹ اوپ نیچے جائے کے دوستو اور دوستو سکیل ٹیسٹ بھی اگر آپ کی اکڈنٹ ابھی سے تیاری کر رہے ہیں تو دوستو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ پہلے ایک جام کے تیاری کر لو ایک جام کے ریجل ڈانے میں لگتا دو تین مہینے لگیں گے دوستو تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا پچھپن سے اوپر نمبر آ رہا ہے تو آپ اسی ٹائم سکیل ٹیسٹ کی تیاری کر لینا دوستو اور دوستو جیسے ہی مجھے سی اے سب ہیڈ کانسٹیبل کے ایک جام ایڈوینڈ کارٹ کے بارے میں کنفرم چھوچنا ملے گی تو میں آپ کو ترنت ویڈیو کے مادیم سے جان کر دے دوں گا مجھے میں آسا کرتا ہوں کہ میرا ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا تو لائک شیئر اور سبسکرپ ضرور کریں تب تک کے لئے میں مانگتا ہوں آپ سے اجازت جائے ہند جائے بھارت رام رام دوستو